محترم ناظرین اے کرام فلسطین کی سرزمین کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ یہاں پر کسرس سے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا گیا نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن و متفن بنایا جس میں سے چند یہ ہیں حضرت عبراغیم علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سکی بخاری کی حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین پر اپنی موت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی حضرت داود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سادشیں یہودیوں نے کی تو اللہ تعالیٰ انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا تو اسی سرزمین سے اٹھایا اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین پر ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بیست اگرچہ مکہ میں ہوئی لیکن نبیاء علیہ السلام کو میراج کے موقع پر اس مقدس سرزمین کے سیر کرائی گئی جہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور سفر میراج کے آغاز بھی یہاں سے ہوا اللہ تعالیٰ نے میراج کے سفر کا آغاز یہاں سے کن کر آیا اگر چاہتا تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے لیکن مقدس سرزمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے سفر کرا کر اور سفر کا آغاز وہاں سے کرا کر قیامت تک کہ آنوال انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ مقدس سرزمین ہے یہ عزت و احترام والی سرزمین ہے اس سرزمین کی عزت و احترام کا پاس و لحاظ رکھنا لیکن آج یہودی شقابت و بربریت کی انتہا کر دی اس مقدس سرزمین پر بمباری کر رہے ہیں مزائل داغ رہے ہیں پوری آبادی کو تخریب کر رہا ہے پوری آبادی کو ملبا میں تبدیل کر رہا ہے اور اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے اسے پتا ہونا چاہیے وہ مقدس سرزمین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا تھا کہ میری قوم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس سرزمین کو مقدس لکھ دیا ہے محترم ناظرین کرام یہ وہ سرزمین ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتا پہن کر کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے آواز تھی کہ اے میرے کلیم موسیٰ اب جوتا اتار لیجی فخلا نع لک انکا بالواد المقدس دوا کہ یہ مقدس سرزمین ہے آج وہ سرزمین قسط و مصر کے قبضہ میں ہے اور زیادہ ترے یہودیوں کے قبضہ میں ہے اس مقدس سرزمین پر یہ یہودی شکاوت و بربریت کی انتہا کر دی اور اتنے بمباری کیے ہیں اور اتنے میزائل داغے ہیں کہ پوری غزہ پٹی کو ملبا میں تبدیل کر دیا ہے جبکہ سرزمین کے چپے چپے پر تمام انبیاء علیہ السلام کے قدم ادھر پڑے ہیں فلسطین کے سرزمین کو یہ اعجاز بھی حاصل ہے کہ اس نے تمام انبیاء علیہ السلام قدم بوسی کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قدم ادھر کو بھی اس سرزمین نے چوما ہے کم سے کم اپنے نبیہی کا خیال کر لیتے اپنے نبیہی کا لاج رکھ لیتے اور اس مقدس سرزمین پر بمباری نہیں کرتے محترم ناظرین اے کرام یہ قوم جب جب بھی ظلم کی ہے اور شکاوت و بربریت کی انتہا کر دی ہے اور اللہ کے احکامات و فرمودات کو بالا اطاق کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مار پری ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کے اندر اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا بنی اسرائیل کی کتاب میں کہ تم روح زمین پر دو مرتبہ فساد برپا کرو گے تو تم ہوشیار رہنا اور طورات کے مطالب زندگی گزارنا لیکن اس نے طورات کو بالا اطاق کر دیا اور زمین میں ادھم مچایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرمودات کے دھجیاں اڑا دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا جب ان بری اسرائیلیوں نے طورات کے مطابق زندگی نہیں گزاری طورات کے احکامات و فرمودات کی دھجیاں اڑا دی جب ان بری اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرمودات کو پشے پشت ڈال دیا اور طورات کے احکامات کو قدم کی نیچے رون ڈالا اور شقاوت و بربریت کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخت نصر کو مسلط کیا اور اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور پوری بنی اسرائیل کو تخیط تیر کر دیا اس کے مکانوں کو ڈھا دیا اس کے آبادی کو تخریب کیا اس کے بچوں کو زبا کیا اور ستر ہزار بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا جب وہ ستر سال تک بخت نصر کے قید میں یہ بنی اسرائیل تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور طورات کے مطابق زندگی گزاروں گا فی اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات کو بدل دیا اللہ نے قرآن کے اندرہ کہا کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے ہم نے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں منظم ایک جماعت بنا دیا یعنی منظم فوج میں تمہیں عطا کر دیا جب یہ حکومت اس کے پاس آئی جب اس کے پاس مال اور دولت آئی جب اس کے پاس اصل و رسوخ آیا تو پھر وہ طورات کے احکامات کو بھول گیا جس طورات کے احکامات کو فراموش کر کے غزہ پر یہ بمباری کر رہا ہے غزہ پر یہ میزائل داغ رہا ہے غزہ پٹی کو ملمہ میں تبدیل کر دیا ہے اس طرح سے بنی اسرائیل پہلے بھی کر چکا ہے کہ جب اس کے پاس فوج آئی جب اس کے پاس جماعت آئی جب اس کے پاس مال آیا جب اس کے پاس دولت آئی جب اس کے پاس اصل و رسوخ آیا تو اس نے بیجا اس کا استعمال کیا فی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ ارشاد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَا أَوَعْدُ الْآخِرَتِ لِيَسُوءُ وَجُوءُ لِيَسُوءُ وَجُوءُ حَكُمُ وَالِيَدُ خُلِ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُو فِي اللہ تعالیٰ کے دوسر عوادہ بھی آیا جب اس نے ظلم کی انتہا کی اللہ کے احکامات و فرمودات کو بالا اطاق کر دیا شقاوت و بربریت کی انتہا کی انتہا کر دی تو اللہ نے اس کے پر تیتوس کو مسلط کیا اور اس نے اس کے چہروں کو بگار دیا اور یہ لوگ اپنے جان بچانے کے لئے بیت المقدس کے اندر گھس گئے تو تیتوس کے فوج اندر گھسی اور پورے بنی اسرائی کو بیت المقدس کے اندر تخیر تیک کر دیا زبا کر دیا انسان نوجوان لڑکا لڑکیا بچے بوڑے سب کو زبا کر دیا اور ایسا قتل عام کیا تیتوس کے فوج نے مورلخین نے لکھا ہے کہ تیتوس کے فوج نے اس طرح قتل عام کیا اور بنی اسرائیل کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ فلسطین کے گلیوں میں گھوڑے کے کھور تک اٹخنوں تک اس کا خون پہنچ رہا تھا تو جب پہلے مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی اس قوم نے تو اللہ نے اس کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا جب دوسری بار اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے اوپر تیتوس کو مسلط کیا اور تیسرے بجائے جب نبی علیہ السلام کے بیست ہوئی اور آپ نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا مدینہ میں تو ان لوگوں نے مان لے سے انکار کر دیا فی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا فیر آپ نے اپنے زوان اقدس سے یہ حدیث ارشاد فرمائی اخرجو اليہود والنصار من جزیرت العرب کہ ان یہودی النصرانی کو یہ مدینہ اور مدینہ کے اطراف سے نکر کر باہر پھیک دو فیر زلیر کیا پھر آج دیکھئے بری اسرائیلیوں کو اللہ نے مال بھی دیا اولاد بھی دیا دولت بھی دی حکومت بھی دی اصل و رسوخ بھی دیا پورے دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے یہ دولت آنے آنے کے بعد حکومت آنے کے بعد پیسے آنے کے بعد اصل و سوخ آنے کے بعد پھر اسی طرح یہ ظلم کر رہی ہے یہ قوم جب پہلی بار اللہ نے اسے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرَ منظم جمعات دی منظم خوج دیا اللہ نے تو پھر اس نے ظلم کیا آج اللہ نے پھر اسے مال و اولاد دیا حکومت دی اصل و سوخ دیا تو آج پھر یہ ظلم کر رہی ہے اس سے پہلے بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کو اس کو پر مسلط کیا ہلوکوشت کے تاریخ سے ہر شخص واقع ہے کس طرح اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا وہ جانتا تھا یہ قوم جب بھی اُبھڑ کے سامنے آئے گی پورے دنیا میں تباہی مچائے گی پورے دنیا میں فساد برپا کرے گی اس لئے یہودیوں کو اس نے قتل عام کیا تھا تو آج اس کے پاس حکومت ہے آج اس کے پاس مال و دولت ہے آج اس کے پاس اصل و رسوخ ہے آج اس کے پاس میزائل ہے آج اس کے پاس راکٹ ہے اور پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور غزہ پٹی میں بمباری کر رہا ہے اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ جب جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے دولت کے نشاہ میں آ کر حکومت کے نشاہ میں آ کر اصل و رسوخ کے نشاہ میں آ کر تو اللہ نے اس کے اوپر بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا بخت نصر کو مسلط کیا تیتوس کو مسلط کیا ہٹلر کو مسلط کیا اور آج یہ ظلم کر رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کرے گا جو اسے تہے تیک کرے گا وقت دسر زمین سے نکال کر اس کو باہر پھک دے گا اس کی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اس نے پورے غزہ پٹی پر اتنے بمباری کی ہے کہ انسانیت کا قتل عام کیا ہے ہسپیٹل پر بمباری کیا ہے مساجد کو تباہ و برباد کیا ہے پورے غزہ پٹی کو مربع میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پاس حکومت ہے اس کے معاوینین کے پاس طاقت ہے اس کے پاس مال ہے اس کے نشے میں آ کر یہ پوری انسانیت قتل عام کر رہی ہے لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ ان الارض للہ یہ زمین اللہ کی ہے یورس من نشاء من نشاء من عبادی وہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے آج اس زمین پر اس کی حکومت ہے اس کی تسلط ہے لیکن اس سے بڑا بھی اللہ ہے جو ضرور اس کا خاتمہ کرے گا اور اس سرزمین کو ان کی نپاک قدموں سے اللہ پاک کرے گا اس لئے جو فلسطین کے مسلمان مر رکھے ہیں جو بچے مر رکھے ہیں جو عورتیں مر رکھے ہیں رب زلجلال کی قسم یہ کامیاب ہے حشر کے میدان میں اٹھیں گے اور ایسے خون سے لکپت اٹھیں گے اللہ پوچھے گا میرے لئے دنیا سے کیا لائے ہو تو یہ فلسطین کہ مسلمان کہیں گے یا اللہ تیری گھر کے تحفظ میں ہم نے اپنے جان قربان کر دی اپنے بچوں کو ہم نے قربان کر دیا ہم نے اپنے عورتوں کو بیوہ کر دیا ہم نے گھر کو پراباد کر دیا اسی خون کے لکھ اسی خون کے ساتھ گرد و غبارت سطحیحر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور اللہ کہے گا اللہ تقافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللہ تکنتم تو عدون آج ڈرنے کے کوئی بات نہیں ہے تمہارے پر کوئی غم نہیں ہے تمہارے لئے جنت کی بشارت ہو یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کامیاب ہو رہے ہیں اگر وہ اس کو بمبار برس رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے میزائل داگے جا رہے ہیں اس کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کے گھر بیران ہو رہے ہیں ان کے بچے مر رہے ہیں ان کے عورتہ مر رہی ہیں رب جلال کی قسم یہ دنیا سے بہت بڑا سعادہ کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس قوم کو غارت کرے اور اس کو پھر سے بخت نصر کو مسلط کرے تیتوس کو مسلط کرے ہٹلر کو مسلط کرے اللہ تعالی صلاح الدین ایوبی کے شکل میں اس امت کو پھر ایک مجاہد عطا فرمائے جس کے ذریعے سے پھر سے بیت المقدد بازیاب ہو سکے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے